بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے پیارے بہن بھائی آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میری نند کی بیٹی کی شادی تھی اور میں نے بچوں کے جوتے وغیرہ دھوئے ہیں اور ان کو سپینر کیا ہے اور اب یہ تقریباً سوک چکے ہیں تو اب ہم لوگ جانے لگے ہیں والٹین امی کی طرف وہاں سے باجی کے گھر قریب ہے تو ادھر سے ہی ہم شادی میں جائیں گے میں نے صبح اٹھ کر جلدی ہی سبزی بنا لی تھی اور اس کی ریسپیہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں پہلے میں نے ایک اپنی باتیں بتا دیتی ہوں پھر بعد میں کھانا دکھاتی ہوں آپ کو اور اب تیمور باسد بھی بالغل تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں والٹین کے لیے آج رات کی شادی ہے اور کل ولیمہ ہیں تو اب لوگ ہم جاتے ہیں والٹین میں جا کر تیاری کریں گے اپنی بہن کے گھر جاؤں گی چھوٹی بہن مجھ کو تیار کرے گی اور میری بیٹی کو مہندی لگائے گی اور اب ہم جاتے ہیں ویڈیو میں نے تیار کر لی تھی اور وائس آور جو میں نے امی کے گھر جا کر کیا تھا ہم لوگ اب گھر سے نکل چکے ہیں اور آپ کو میں راستے میں دکھاؤں گی جو بھی جگہیں آتی ہیں ہمارے راستے میں پہلے تو ادھر بینک آتا ہے ہاں پر ایک سائیڈ پر اسکول ہے اور دوسرے سائیڈ پر گیس کا دفتر ہے یہ اسکول آ گیا ہے اور اس سائیڈ پر گیس کا دفتر ہے ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں یہ بھی ہمارے امی کی طرف نالہ بہت زیادہ برسو پرانا اور بہتی گندہ تھا بہتی بارش کا پانی جمع ہو جاتا بلکہ نالہ بھی باہر نکال آتا تھا سارا پانی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو جو کام چل رہا ہے شروع کیا ہے یہ انڈر گرونڈ نالہ بنے گا سینٹر میں نیچے سے نالہ ہوگا اور اوپر سے سڑک ہوگی تو شکر ہے یہ بھی کام ہو جائے گا تو بہت اچھا علاقہ بن جائے گا بس نالے اسے گندگی بہت زیادہ تھی اب سب شکر ادا کر رہے ہیں کہ نالہ تیار ہونے لگا ہے یہاں پر راستے میں لاسانی والوں کا ہوتل بھی آتا ہے جو غریبوں کے کھانا دیتے ہیں کچھ فیلی دیتے ہیں اور کبھی کم قیمت میں دیتے ہیں غریبوں کے لئے دیکھ رہے ہیں آپ کے کنارہ شوا ہوا ہیں اگر یہ مزدور لوگ جو بے گھر ہوتے ہیں گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہاں سے اپنا گزر بسر کر لکے ہیں مہنگائی تنی ہے سب یہاں سے تقریباً کھاتے ہیں جو مزدور لوگ ہیں آج میں بنانے رکھوں شلجم پالک کی بھجیا شلجم کو میں نے کٹ لیا اور اچھا سے دھو لیا پانے ڈال کر چولے پر رکھ دوں گی ان کو بوائل کروں گی اب ہم چولے پر رکھ دیتے ہیں بوائل ہونے کے لئے شلجم زیادہ بوائل نہیں کرنے اس کا بس کھارا پا نکل جائے تھوڑا سا ہم نے گرم کر کے نکال لینا ہے چھان لیں گے پانی اس کا نکال دیں گے اب میں نے پالک کو بنا لیا ہے اور پالک کو کٹ لوں گی میرے پاس ایک کلو شلجم تھے اور اس میں ایک پاؤ پالک تھی یہ بھجیا اسی طرح بنتی ہے کم پالک ڈلتا زیادہ نہیں ڈلتا اس میں تو اب ہم پالک کو بھی اچھے سے دھو لیا اب اس کو بھی ہم شلجم کے اندر ڈال دیں گے اور پھر ان دونوں کو نکال لیں گے پانی سے اب پالک کو بھی ڈال دیتے ہیں پالک کو میں نے شلجم میں ڈال دیا ہے اور اب یہ دونوں بوائل ہو چکی ہیں اور ہم نے ان کو گلانا نہیں ہے صرف بوائل کر نکالنا ہے پیاز کٹ لیتی ہوں پیاز میں نے باریک چوب کر لیا ہے پیاز کٹنگ کرنے کے بعد پیساوہ دھنیا میرے پاس ختم ہوا تھا تو میں نے پھر صابت دھنیا منگایا ہے پیساوہ اچھا نہیں ہوتا تو اب میں صابت دھنیا کو صاف کر لیا تھا اور اب میں اس کو پیس لیتی ہوں صابت دھنیا کو ڈبے میں ڈال لیتی ہوں میں سب مسالے صابت منگاتی ہوں اور ان کو گرینڈ کر لیتی ہوں اب صابت دھنیا کو بھی اسی طرح گرینڈ کر لوں گی صحابہ دنیا ہمارا پیس چکا ہے اب میں اس کو نکال کے ڈبے میں ڈال لیتی ہوں آپ سب بھی ضرور اگر زیرہ پیس نہ ہو یا کوئی بھی مسالے پیس نہیں ہو تو صحابت لے کر پیسا کریں آنڈی میں گھی ڈال لیا ہے اب اس کو اچھے سے گرم کروں گی گرم کرنے کے بعد پیاز ڈالوں گی اگر تھنڈے میں ڈال دیتے تو پیاز پھر نرم رہتی ہے اور وہ جلدی گلتی نہیں ہے اب ہم کر لیتے ہیں پیاز کو فرائی پیاز کو ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے تاکہ ہماری پیاز کی کچھا پن دور ہو جائے اور ہم نے اس کو برون کرنے کے بعد پیاز کو فرائی کرنے کے بعد ثابت گول مرچے ڈال دیں گے سبزیوں میں ثابت گول مرچے بہت اچھی لگتی ہے اور ڈال دیں گے پیسا ہوا ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس کو کر لیں گے فرائی پیاز ہماری فرائی ہونے لگی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ سفیز زیرے کا تڑکہ اچھا لگتا ہے سبزیوں میں ڈالنا چاہیے اب زیرہ ڈال کر فرائی کرلوں گی تھوڑی دیر اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم پھر مسالے اس میں ڈال دیں گے پیاز ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے پیساوہ دھنیا حلدی کلونجی پیسی ہوئی مرچیں کوٹی ہوئی مرچیں کوٹی ہوئی مرچیں تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں سبزیوں میں کالی مرچ کا پورڈر اب اس کو ہم فرائی کرلیں گے تھوڑا پانی ڈال لیں گے ورنہ ہمارا مسالہ جل جائے گا مسالے کو ہم اسی طرح فرائی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر تو اچھے سے ہمارا مسالہ بھون جاتا ہے نمک ڈال دیں گے اب کٹیوی سبز مرچیں ڈال دوں گی اور ٹیماتر آج کل بہت زیادہ مہنگے ہیں تو میں ان کو اسکیپ کر دیتی ہوں اور اپنے دہی ڈالتی ہوں تھوڑا سا دہی استعمال کر لیتی ہوں ٹیماتر بہت مہنگا ہے اب دہی ڈال کر اچھے سے فرائی کرتے ہیں ہمارا دہی اچھے سے پک جائے ہانڈے اچھے سے مسالہ بھون جائے مسالہ میں بہت اچھا سیپریٹ ہو جائے تیر ہمارا مسالے سے مسالہ ہمارا بہت زبدست بھون گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم اپنی بھجیا پالک اور شلجم کی بنی ہوئی اس کو ہم نے پانی نکال لیا تھا مسالہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے اس میں اب ہم سبز مرچیں شامل کر دیں گے پیاری سی اور مسالہ ہمارا جلنے جائے تو ہم پھر پانی ڈالیں گے اور پھر اچھے سے بھونیں گے اور اب بھوننے پر ڈال دیں گے ہم بھجیا ہرے مرچے ہم نے ڈال دی ہیں مسالہ ہمارا پرفیکٹ بھون گیا ہے اب ڈال دیتے ہیں بھجیا مسالہ میں بھجیا کو ڈال کے اچھے طرح فرائی کرنی ہے اس لئے کہ وہ بھوائل کی ہوئی ہے اور اس میں اچھے طرح مسالہ اجازب ہو جائیں گے میں آپ لوگوں کو سب ریسپی کو ہی بتاتی ہوں جو میں نے یوز کی ہے میں نے استعمال کی ہے میں نے بنائی ہیں بہت ہی اچھے ہوتی ہیں ٹیسٹی ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو بھی وہی ریسپی بتاتی ہوں اور آپ پکائیے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر جسم میں کہیں بھی گلٹی ہوتی ہیں تو آپ لوگ تکملنگا رات کو دودھ کے ساتھ پیئیں نیم گرم دودھ میں آہستہ آہستہ گھونٹ گھونٹ کر کے تو گلٹی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تقریباً مہینہ ہے دو مہینے کرنا ہوگا اور اب میری بھجیا ہو گئی ہے تیار اور بھجیا کو اچھے تھے جس سے طرح کہتے ہیں اچھے طرح میش کرتے ہیں تو میں نے اس کو اچھے طرح میش کیا ہے تب یہ اچھی لگتے ہیں پیسوں میں اچھی نہیں لگتی ہیں ہم لوگ اس کو میش کر لیتے ہیں اور اب ہماری بھجیا تیار ہو گیا میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں آپ لوگ یہ بھجیا ضرور بنائیئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی ہے کسی بہن بھائی کو بخار ہو تو پیاس کے دو پیس کر لے اور پیر کے نیچے باندھ لے میرے پیارے بہن بھائی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں اور مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی بہت مہربانی میرے بہن بھائیوں جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں بہت بھی کام ہے میرے پیارے بہن بھائی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے جن کا روزگار نہیں ہے جن لوگوں کے بچے انپڑھیں اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی تفیقت فرمائے جو لوگ حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے جن لوگوں کے حاج اور مرا کرنے کی خواہش ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول و مزور فرمائے اور ہماری بھی اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت والی تن درستی والی زندگی دے اور مجھ کو بھی آپ سچی لگن اور دل لگا کر کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیاب ضروری ملے گی میں بھی اس طرح دل لگا کر کامیاب ہو کر اپنی لگن میں رہ گی رہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں ابھی کامیاب ہو جاؤں گی اپنا اپنے بیوی بچوں کا اپنے پہن بھائیوں کا اپنے رشتے داروں کا سب کا آپ خیال رکھیں سب کا دل چیتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے حفظوں میں رکھیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آمین سموامین